بولی ووڈ میں دوزار سترہ میں ایک ایسی فلم بھی بنی تھی جس کا بجٹ تو پندرہ کروڑ تھا مگر اس نے نو سو کروڑ روپے کما کر ریکارڈ قائم کر دیا تھا یہ کسی اور کی نہیں بلکہ مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان اور زائرہ وسیم کی مشہور فلم سیکرٹ سپر اسٹار تھی جس نے نہ صرف باکس آفیس پر کمائی کے ریکارڈ توڑے تھے بلکہ اس میں دیئے گئے سماجی پیغام نے بھی لوگوں کو کافی متاثر کیا تھا دوزار سترہ میں ریلیز ہونے والی فلم سیکرٹ سپر اسٹار نے دھوم مچا دی تھی فلم میں گھرے لو تشدد اور ان مظالم پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے جو ایک عورت ایک بدسلوکی کرنے والے مرز سے شادی کرنے پر سہتی ہے اگرچہ یہ فلم بنیادی طور پر ایک نو عمر لڑکی کے بارے میں تھی جو گلوکار بننے کی خواہش رکھتی ہے فلم میں حقوق نسوہ مساوات اور گھرے لو تشدد کے مسائل کو خوبصورتی سے اکسپند کیا گیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ فلم پندرہ کروڑ روپے کے بجڈ میں بنائی گئی تھی اور اس کی دلچپس کہانی کی وجہ سے اس نے دنیا بھر میں نو سو کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا سیکرٹ سپر اسٹار نے تری سٹھ میں فلم فلیر ایوارڈ میں دس نامزدگی حاصل کی تھی جس میں بہترین فلم چندن کو بہترین ہدایتکار زائرہ وسیم کو بہترین ادھاکار اور عامر خان کو بہترین معاوین ادھاکار کے لیے نامزد کیا گیا تھا فلم نے تین ایوارڈ اپنے نام کیے جن میں زائرہ وسیم بہترین ادھاکارہ اور وچ کے لیے بہترین معاوین ادھاکارہ کا ایوارڈ بھی شامل تھا زائرہ کو ان کی پروفارمنس پر نیشنل چائرڈ ایوارڈ سے نوازہ گیا تھا سیکرٹ سپر اسٹار زائرہ وسیم کی انڈسٹری چھوڑنے سے پہلے دوسری سے آخری فلم تھی سیکرٹ سپر اسٹار کے بعد زائرہ نے فرہان اختر پریانکا چوپڑا اور روہد سراف کے ساتھ دی سکائی اس پنک میں بھی کام کیا تھا دوزار انیس میں زائرہ نے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بولی ورڈ میں ان کے ایمان کو خطرہ ہے ادھاکارہ کو کہنا تھا کہ انڈسٹری ان کے مذہبی عقائد کو متاثر کر رہی ہے اور اب وہ اپنے کام سے خوش نہیں ہیں